موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان للکار قسط نمبر پچپن میں نے بوتل کو ندی کے بہاؤں میں بہا دیا وہ تیرتی گئی اور مجھ سے دور ہوتی گئی میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا یہ دور دیس کے کسی ایسے پانی میں پہنچے گی جہاں کوئی کشتی ران کوئی مچھیرہ اسے نکالے گا اور میرے پیاروں تک پہنچا دے گا میری نگاہیں بوتل پر جمی رہی وہ دور ہوتی گئی دھیرے دھیرے ایک نکتہ بنی اور پھر مادوم ہو گئی میں نے روخ پھیر کر دیکھا میرے سامنے چار افراد کھڑے تھے ان میں سے دو کے ہاتھ میں رائفلیں اور تیسرے کے ہاتھ میں خوفناک پھلکی کلھاڑی تھی بالکل یہی لگا کہ وہ اچانک زمین کے اندر سے نمودار ہو گئے ہیں یا درختوں کے تنے چیر کر باہر نکل آئے ہیں میں اپنی جگہ پتھرا کر رہ گیا میری نگاہیں گہرے سامنے چہرے والے تیواری لال پر جمی تھی اس کی آنکھوں میں قہر کی بجلیاں چمک رہی تھی مجھے اپنی بسارت پر بھروسہ نہیں ہوا دل و دماغ کی کچھ کیفیت تھی جو چند روز پہلے اس وقت ہوئی تھی جب بعد و بارہ کی رات ایک سنسان جنگل کے اندر اچانک ہی ان لوگوں نے مجھے آدھ بوچا تھا لیکن تب میں اور آج میں ایک فرق تھا ایک سنگین اور محلق فرق اور یہ فرق آگ کی ایک دیو قامت لہر کی طرح میرے سینے میں موجزن تھا اور میرے رگو پے میں سرائط کی ہوئے تھا میری رائفل مجھ سے تین چار فٹ دور گہری سبز گھاس پر پڑی تھی تیواری لال کی زہریلی فکار میرے کانوں سے ٹھکرائی بڑا شوق ہے تجھے بھاگنے کا میرا خیال ہے کہ اگر بھگوڑوں کا عالمی مقابلہ کر لیا جائے تو تو حرام جادہ پہلے نمبر پر تو آ ہی جاوے گا میں خاموش کھڑا تھا لیکن میرے جسم میں آج جو جدہ قسم کی ہلچل تھی اس سے تیواری اور اس کے ساتھی بے خبر تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ عذیت کی انتہا بلاخر بے خوفی میں بدل چکی ہے درد کی بھٹی میں تب تب کر اور جل جل کر ایک خامدھات میں آخر کار اپنی شکل تبدیل کر لی ہے ہاتھ اوپر اٹھاؤ تیواری کے پہلو میں کھڑے شخص نے میرے سینگاہ نشانہ لیتے ہوئے کرخت آواز میں کہا لڑائی ایک فن بھی ہے لیکن لڑائی ایک دیوانگی بھی ہے یہ ایک آٹھ بھی ہے اور ایک ایسی سرکش لہر بھی جو کسی ذابطے قائدے کو نہیں مانتی ایسی سرکش لہر کو تجربہ درکار ہوتا ہے نہ ماحول اور نہ حکمت اپنی اور میں ایک ایسی ہی لہر کے زیرے اثر تھا مجھے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا لیکن میں اپنے رائیفل کی طرف گیا رائیفل اٹھانے کے لئے تیزی سے جھکنا میری زندگی کا جواز بن گیا دھماکے کے ساتھ ایک گولی میرے سر کو چھوٹی ہوئی گزر گئی میں رائیفل پر گر پڑا تب رائیفل بردار نے دوسری گولی چلائی یہ گولی میرے پہلو کے پاس سے کچھی زمین میں لگی تب تک میں بھی ٹریکر دبا چکا تھا میں نے دو فائر کیے ان میں سے ایک گولی سیدھی رائیفل بردار کی گردن میں جاکھ سی وہ جھاڑیوں میں گرا کلہاری بردار اور تیواری لال دونوں بھکلا کر پیچھے ہٹے تیواری لال کا پاؤں فسلا اور وہ الٹ کر نشیب میں چلا گیا اس کی دھوتی کے اندر سے اس کی کالی سیاہ ٹانگیں دور تک نظر آئی دوسرا رائیفل بردار ڈیوڈ تھا اس نے رائیفل میری طرف سیدھی کر رکھی تھی مگر اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ کے آثار تھے وہ پیچھے ہٹ رہا تھا اور ساتھ سرا رائیفل کو جھٹک رہا تھا اس وقت تو میری سمجھ بھی نہیں آیا لیکن کئی دن بعد معلوم ہوا کہ ڈیوڈ نے مجھ پر گولی چلائی تھی مگر گولی چیمبر میں فس گئی ڈیوڈ برف کی طرح سفید چہرے کے ساتھ کئی قدم پیچھے ہٹا پھر اچانک روخ پھیر کر بھاگ نکلا کلہاڑی بردہ اس سے دس قدم آگے تھا میں نے بے دریگ ڈیوڈ نامی اس بندے پر فائر کیے ایک گولی تو ضائع گئی دوسری اس کی ٹانگ میں گھسی لیکن وہ رکا نہیں لگڑاتا ہوا بھاگتا رہا میرے سر پر خون سوار تھا میں جنونی لہجے میں چلایا مجھے مارو مجھے مارو بھاگتے کیوں ہو حرامزادو مجھے جان سے مار دو اس کے ساتھ ہی میں نے کئی گولیاں چلائی اور ان کے پیچھے لکا وہ دیکھتے ہی دیکھتے درختوں میں اوجل ہو گئے میں جنونی انداز میں ان کے پیچھے دوڑتا رہا میری آواز جنگل میں دور تک گونچتی رہی اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ دونوں افراد گھڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے ہیں ممکن ہے کہ وہ کہیں پاس سے کمک لینے گئے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدحواس ہو گئے ہو اچانک مجھے تیواری لال کا خیال آیا وہ بوکلا ہٹ میں پیچھے ہٹا تھا وہ نشیب کی جھاڑیوں میں گیرا تھا میں رائیفل سونت کر اس نشیب کی طرف بھاگا مگر بیس پچیس میٹر آگے ہی گیا تھا کہ دائیں طرف سے مجھ پر دو فائر ہوئے یہ پسٹول کے فائر تھے ایک گولی میری بازو کو چھیکتی ہوئی گزر گئی میں تل ملا کر پلٹا جھاڑیوں میں تیواری لال کی سفید دھوتی کی جھلک نظر آئی میں نے ایک کے بعد دیگرے تین فائر کیے جنگل دھماکوں سے گوج اٹھا دھوتی جیسے زمین پر بیچ گئی تیش کے سبب میں ہوش و ہواس سے بیگانہ ہو رہا تھا یہ خیال کیے بغیر کے تیواری کے پاس پسٹول ہے اور وہ اب بھی مجھ پر فائر کر سکتا ہے میں بھاگتا ہوں اس کے سر پر مہچ گیا اسے صرف ایک گولی لگی تھی لیکن یہی کام دکھا گئی تھی یہ گولی اس کے پیٹ میں داخل ہو کر پسلیوں کی طرف سے نکل گئی تھی مجھے پہلی بار پتا چلا کہ سر پر خون کیسے سوار ہو جاتا ہے کس طرح ایک قتل کے بعد دوسرے قتل بائیں ہاتھ کا کھیل نظر آتے ہیں میری آنکھوں میں جنون دیکھ کر تیواری لال کا ساملہ چہرہ کالا سیاہ ہو گیا وہ گھگی آیا گولی مت چلانا میرا کوئی دوش نہیں یہ گورہ صاحب کا حکم تھا میں پھوکارا گورہ صاحب کے حکم پر ہی تُو سلطانہ کو زرگاہ لیا تھا اسی کے حکم پر تُو اسے جیل سے نکال کر اس کی کوٹھی میں پہنچایا اور اسی کے حکم پر تُو نے کوٹھی کے باہر پہرہ دیا ہوگا تاکہ وہ آسانی سے اس کی آبرو خراب کر سکے نہ ہی نہ ہی تیواری نے کرب کے عالم میں اپنا سر نفی میں ہلایا سلطانہ کو زرگاہ لانے والا میں نہ ہی موہن کمار ہے میں سوگت کھاوت ہوں میں نے صرف تین انچ کے فاصلے سے اس کے سر پر فائر کیا اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی شاید میں مزیر فائر بھی کر گزرتا لیکن ذہن میں یہ احساس موجود تھا کہ میرے پاس ایمونیشن کم ہے تیواری کی منحوس متلاشی آنکھوں کو ہمیشہ کیلئے بجھانے کے بعد میں نڑھالسا ہو گیا ہاپا ہوا سا میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا پھر ایک درخ سے ٹیک لگا لی چالیس پچاس فٹ آگے ندی کا کنارہ تھا اور وہاں دوسری لاش پڑی تھی میں دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کیا ان دونوں جیکتے جاتے انسانوں کو میں نے مارا ہے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن حقیقت سامنے تھی اور ابھی سینے میں آگ کی وہ دیو قامت لہر بھی بلندی میں کسی طرح کم نہیں ہوئی تھی میں نے ندی کے کنارے مرنے والے محافظ کی لاش چیک کی گولی اس کی فربہ گردن کی ہڈی توڑ کر دوسری طرف نکل گئی تھی اس شخص کی رائفل اس کے پاس ہی پڑی تھی اس رائفل میں بڑا سا میگزین لگا ہوا تھا اور یہ نسبتاً بڑی بھی تھی میں نے یہ رائفل اٹھا لی اور دوسری رکھ دی کیونکہ دونوں رائفلوں کو لے کر چلنا آسان نہیں تھا یہ دوسری رائفل حاصل کرنے کا ایک فائدہ مجھے یہ بھی ہوا کہ گولیوں کی ایک بیلٹ بھی ملی یہ بیلٹ مرنے والے کی کمر سے بندی تھی میں نے بیلٹ کھول کر دیکھی اور جیسے تیسے اسے اپنی کمر سے باندھ لیا اپنی والی چھوٹی نال کی رائفل پانی میں پھینکتی تیواری لال کے پاس پڑا ہوا پسٹول بھی میرے کام آسکتا تھا یہ پسٹول بھی میں نے اٹھا لیا میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب مجھے جلد جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے ڈیواری لال کی جامعہ تلاشی میں کچھ کرنسی سیکرٹ اور دیگر اشیاں بھی ملی جو میں نے اپنے پاس رکھ لی اس کے بعد میں وہاں سے چل دیا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ڈیواری لال اور کلہاری بردار شخص گھوڑوں پر یہاں آئے تھے تو تیواری اور اس کے مرنے والے ساتھی بھی یقیناً گھوڑوں پر ہوں گے ان کے گھوڑے بھی یہی کہیں ہو سکتے تھے میں تھوڑا سا آگے گیا اور دو گھوڑے درختوں میں بدھے ہوئے مل گئے وہ بڑے انہماک سے ہری بری گھاس پر موار رہے تھے میں نے ان میں سے ایک گھوڑا منتخب کیا میری گھوڑ سواری صرف مری اور اپنا بات بغیرہ تک محدود تھی ہم اپنے والدین کے ساتھ انہیل سٹیشن پر جاتے تھے اور کرائے کے گھوڑوں پر تھوڑی بہت سواری کر لیتے تھے کچھ تروجربہ یہاں جارج گھوڑا کے وسیوری رسطبل میں آ کر حاصل ہوا تھا گھوڑوں کی آدات کا تھوڑا بہت پتہ چلا تھا میں نے ایک گھوڑا کھولا اسے تھپکیاں دے کر ذرا شانت کیا اور پھر سوار ہو گیا حقیقی معنیوں میں یہ میری زندگی کی پہلی گھوڑ سواری تھی میں گھوڑے کو پہلے آہستہ چلاتا رہا اور پھر تھوڑی تھوڑی ایڈ لگانی شروع کی میں نے ڈیوڑ اور اس کے ساتھی کو شمال کے رخ پر بھاگتے دیکھا تھا میں نے جنوب کا رخ کیا تجربے کے بغیر گھوڑے پر بیٹنا اور گھنے درختوں میں سے ایک طویل سفر کرنا نہای دشوار کام تھا مگر میری ذہنی کے احفت کچھ ایسی تھی کہ میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھا جب مرنا تھا تو پھر ڈرنا کیا بازو پر لگنے والی گولی نے مجھے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا تھا یہ ایک قابل برداش زخم تھا میں نے قریباً ایک گھنٹے تک گھوڑے پر سفر کیا اس دوران میں کوئی خاص واقعہ تو نہیں ہوا مگر میرا ذہن مسلسل سوچتا رہا اور تیہیر کی لہرے مجھے اتھل پتھل کرتی رہی غنی صاحب نے سلطانہ نے اور پھر بھکشو نے ہمیشہ نے ملتی جلتی بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کسی صفلی علم کے ذریعے اس راجبارے کی حدود میں پابند کر دیا گیا ہے میں ان گنجان جنگلوں کو پار نہیں کر سکتا اور جب بھی کوشش کروں گا صفلی علم کے ذریعے پکڑا جاؤں گا اور مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ میں ایسی کئی ایک ناکام کوششیں کر چکا ہوں شروع میں مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آیا تھا مگر اب ذہن میں عجیب سی بیکلی تھی چند دنوں کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہوا تھا اس گھنے ویران جنگل میں جہاں بیسیوں میل تک کسی آدم ذات کے آثار نہیں آتے تھے تیواری ڈیوڈ اور ان کے ساتھی یوں وارد ہوئے تھے جیسے زمین سے نکل آئے ہو یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ کیوں کر کسی گرڈڈ مزائل کی طرح مجھ تک آپ پہنچے تھے اور سلطانہ نے بتایا تھا کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے سٹیٹ کے وہ خاص قیدی جنہیں بہر صورت یہاں رکھنا مقصود ہوتا ہے اس سہر کے اثر میں لائے جاتے ہیں اور پھر وہ کبھی اس سٹیٹ کو نہیں چھوڑ سکتے میں اپنے ذہن کا کیا کرتا میرا ذہن ایسی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا میں گھوڑے پر مہوے سفر رہا میرے لئے جو چیز سب سے زیادہ اتمنان کا باعث تھی وہ یہ تھی کہ گھوڑے کے ساتھ خاکی کیپوس میں ایک بڑا تھیلہ بھی لٹکا ہوا تھا اس میں کھانے پینے کا کافی سامان موجود تھا خوشک گوشت بھنے ہوئے چنے چابلوں کی پجیری کوئی ایک درجن سیب اور صاف پانی یہ سامان میرے لئے کئی دن تک کافی تھا میں نے دل کی چال چلتے گھوڑے پر تھوڑی سی پیٹ پوجا کی اور سفر جاری رکھا نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا جتنی بھی دور نکل جاؤں گا میرا تاقب کرنے والے وہاں پہنچ جائیں گے اور قریباً دو گھنٹے کے سفر کے بعد یہی کچھ ہوا ہم تو وہ گھوڑا ایک دھلوان پر چڑھنے کے بعد بلندی پر آیا تو میری نگاہ اپنے اقبہ نشیب کی طرف اٹھ گئی یکہ یک میں چونک گیا مجھے دور نیچے اندازہ ان چھے کلومیٹر کے فاصلے پر درختوں کے درمیان متحرک چیزیں دکھائی دی ایک کچھ اور نہیں گھوڑے تھے فاصلے سے ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا مگر وہ آٹھ دس سے کم ہرگس نہیں تھے میں نے بلندی پر ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھ لیا تھا اب معلوم نہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا یا نہیں میری رگوں میں لہو کی گردش پھر بڑھ گئی اس کا مطلب تھا کہ گنجان درختوں اور ٹیڑے میڑے راستوں پر دو گھنٹے کا مسلسل سفر بھی مجھے میرے دشمنوں سے دور نہیں لے جا سکا تھا موسیقی